بانگلہ دیش کے خلاف ہمیں پرانا رشاپنت یاد آگیا یار اسی طریقے کے شورت وہی انداز اسی طریقے سے سلوگ سویپ اسی طریقے سے چھکے لگانا اسی طریقے سے قدموں کا استعمال کرنا وہی آتشی انداز رشاپنت کا آج بانگلہ دیش کے خلاف نظر آیا اور جاہر طور پر رشاپنت کی بلے بازی کی تاریف ہو رہی ہے کیونکہ رشاپنت کو یہ مانا جا رہا تھا کہ بھائی صاحب ٹیسٹ کرکیٹ تو ختم ہو گیا لیکن پنت نے کہا سمجھ کر سمجھ کر پنت کا کبھی نہیں ہوگا یہ رشاپنت نے ثابت کر دیا کہ بھائی صاحب میرے اندر ابھی دم ہے ابھی میرے مجھے ہٹانے کے بارے میں سوچو بھی مت رشاپنت نے جس طریقے کی بلے بازی کی لیکن اسی دوران جب بانگلہ دیش کے خلاف رشاپنت طوفان مچا رہے تھے رشاپنت سے پوچھا گیا کی جناب کیونکہ ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ پنت کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے جس وقت وہ بلے بازی کر رہے ہوتے ہیں سپینرز کے خلاف کیسی رنو نیتی بناتے ہیں میدان سے باہر جب پرکٹیش تیم انڈیا کرتی ہے اس وقت رشاپنت کن کن گیند بازیوں کو کھیلنا پسند کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات رشاپنت کا فیوریٹ شوٹ کیا ہے یہ ہر کسی کے جہار میں ہوتا چلیے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں رشاپنت کے فیوریٹ شوٹ کے بارے میں ایک بار بتا دیتے ہیں اس کے بعد میں بتائیں گے کہ نیت میں رشاپنت کن کن گیند بازیوں کو کھیلنا پسند کرتے ہیں دسا رشاپنت سے پوچھا گیا آپ کے فیوریٹ شوٹ کون سے ہے تو رشاپ پندھ نے نمبر ایک پر رکھا ریور سویپ ٹو فاسٹ بولر سمجھتے ہیں نا کتنا مشکل سوٹ ہوتا ہے ریور سویپ فاسٹ بولر مطلب الٹے بلنے سے فاسٹ بولر کو کھیلنا یہ رشاپ پندھ کا سب سے فیمیٹ سوٹ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے دیرنگ کھلا رہی ہے کتنا بہادر کھلا رہی ہے تیز گین باز کو ریور سوٹ لگانا نمبر دو سکوپ سوٹ سکوپ سوٹ بھی آپ کو پتا ہے ویسے تو سویے کمہ یادا ہوں سکوپ سوٹ کھیلتے ہیں لیکن اپنا پندھ بھی ہے رشاپ پندھ کا سکوپ سوٹ بھی فیبریٹ ہے اور اس کے بعد میں سٹریٹ ڈرائیو یہ آپ تصویر دیکھ بھی رہے ہیں سچین تیندولکر کو مہان مانا جاتا تھا سٹریٹ ڈرائیو لگانے کے لیے لیکن رشاپ پندھ بولتے ہیں بھائی ان کا بھی فیبریٹ سوٹ سٹریٹ ڈرائیو ہے تو یہ تین جو سوٹ ہے وہ رشاپ پندھ کے فیبریٹ سوٹ ہے ان سوٹ کو لگانے کے لیے رشاپ پندھ پرکٹس بھی کرتے ہیں اور میدان پر لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اکشان ہم نے دیکھے بھی ہیں لیکن اب سوال رشاپ پندھ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ spinners کو بہت اچھا کھیلتے ہیں تیز گیند باجوں کو بھی اچھا کھیلتے ہیں تیز گیند باجوں کو آپ ریور سویپ لگانے کی بات بھی کرتے ہیں آپ پریکٹس کے لیے کن گین باجوں کو چنتے ہیں ٹیم انڈیا کے تو رشاپ پانت سے پوچھا گیا کلدی پیادہ اکشار پٹیل کو کیا آپ کھیلنا پسند کرتے ہیں میدان پریکٹس میں تو رشاپ پانت نے کہا کہ ہاں میں تو چاہتا ہوں کہ میرے سامنے تف گین باج آئیں میں تو چاہتا ہوں کہ میرے سامنے ہماری ٹیم کے بیسٹ گین باج گین باجی کریں تاکہ اگر نیٹ میں میں بہتر پرپورمنس کروں گا تو میدان میں جا کر بھی کروں گا اس لئے رشاپ پانت نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جسپید بمرا مجھے گین باجی کریں شامی مجھے گین باجی کریں میں چاہتا ہوں کہ کلدی پیادہ مجھے نیٹ میں گین باجی کریں تاکہ اگر میں ان گین باجوں کو نیٹ میں کھیلوں گا تو جاہر طور پر میدان پر جا کر میرا پرپورمنس بہتر ہوگا یہ رشاپ پانت کا کہنا ہے لیکن جاہر طور پر یہ رشاپ پانت اور دیکھیں جو بات رشاپ پنت نے کہی ہے وہ میدان پر نظر بھی آئی جس طریقے سے بانگلہ دیش کے گنباجوں کو رشاپ پنت نے کھیلا کس طریقے سے اپنے شورٹ سلیکشن رشاپ پنت نے کیا پہلے رشاپ پنت کی بلے باجی پر سوال کھڑے ہوتے تھے لیکن اب وہی سوال ختم ہو کر ان کی تاریخ بھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کھیل میں صدار کیا ہے تو یہ رشاپ پنت کا ایک الگ انداز ہے ان کے فیویٹ سوٹ اور نیٹ میں وہ کس طریقے کی مان سکتا کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کا رشاپ پنت کے اس فیویٹ سوٹ کو لے کر جو انہوں نے راج کھولے اسے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کو رشاپ پنت کا کون سا سوٹ سب سے بہتر نظر آتا ہے کون سا سب سے فیویٹ سوٹ آپ کا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک کوششی جرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا کیونکہ update ملتے رہیں گے thank you very much